نمبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں کوئی خبر یا جانکاری تو ان نمبروں پر کریں سمپرک کافی سمائے بعد آخر کار ہڑیانہ کے کرنال میں کسانوں اور پرشاشن کے بیچ جاری گترود ختم ہو گیا کسان نیتہ گرنام سنگھ چڑھونی اور پرشاشن کی سنیوکت پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا گیا اس دوران بتایا گیا کہ لاٹھی چارج کرنے کا عدیش دینے والے تدکالین ایس ڈیم آئیو سنہا کے خلاف نائق جانچ کی جائے گی جانچ کے دوران آئیو سنہا چھٹی پر رہیں گے پرش کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ 28 اگست کو لاٹھی چارج کی نائق جانچ کی جائے گی جس کی نگرانی ریٹارڈ ہائی کورٹ جج کریں گے جانچ کے دوران تدکالین ایس ڈیم آئیو سنہا چھٹی پر رہیں گے وہیں پیڑت پریوار کو ایک ہفتے کے اندر نوکری دی جائے گی مرتک کسان کے پریوار کے دو لوگوں کو نوکری دینے کی بات کہی گئی ہے وہیں گرنام سنگھ چڑھونی نے اس مسئلے پر کہا کہ اگر ان لوگوں نے جانچ کی ہوتی تو شاید جانچ پرباوت بھی ہوتی لیکن اب جانچ کی نگرانی ہائی کورٹ جج کریں گے یہ زیادہ بہتر ہے بتا دیں کہ کسانوں پر لاتھی چارج کو لے کر کسان کرنال میں مینی سچوالے کے باہر لگتار دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے کسانوں نے لاتھی چارج کا عدیس دینے والے ایس ڈی ایم کے خلاف کاروائی کی مانگ کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ کرنال میں لاتھی چارج کے بعد کسان اور آکرامہ کھو گئے تھے جس کے بعد ہریانہ سرکار نے کئی بیٹھ کی کے تھی فیلحال کرنال لاتھی چارج مسئلے پر ابراج سرکار کا رکھ نرم پڑ گیا ہے